ہر کام ہی سالِ ثواب کے تحت ہو سکتا ہے ہر کام ہی سالِ ثواب کے تحت ہو سکتا ہے اور اب اگرچہ کوئی دن تو معین نہیں کیا ہے لیکن اب جیسے جمعے کے لیے خود معصوم نے فرمایا اس کا مطلب جمعے کا دن خاص طور پر اپنے مرہومین کو یاد رکھنے کا دن ہے اس لیے کہ امام نے فرما دیا کہ ہر جمعے کو وہ تمہارے مرنے والے جو تم سے الگ ہو چکے ہیں وہ تمہارے گھر کے سامنے آتے ہیں فریاد کرتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہیں تو ماں باپ سے فریادی ہوتے ہیں بھائی بہن موجود ہیں تو بھائی بہنوں سے فریادی ہوتے ہیں بالبچے موجود ہیں تو بالبچوں سے فریادی ہوتے ہیں کچھ تو ہمارے لیے بھیج دو کچھ تو ہمارے لیے کر دو ایک روٹی کا ٹکڑا بھیج دو ایک کوئی کپڑا بھیج دو اگر تم ہمارے لیے جو کچھ کرنے والے ہو اللہ تمہیں بہترین جزا دینے والا ہے جزا دینے والا ہے مرنے والا چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد قبورِ مومنین کی زیارت کیوں ثواب ہے یہ قبرستان میں جانا کیوں ثواب ہے صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کہ ارشادِ گرامی ہے کہ اگر تم ہماری زیارت کو نہیں آسکتے حالات کے تحت کسی بھی وجہ سے اگر تم ہماری زیارت کو نہیں آسکتے ہو تو ہمارے صالح مومنین کی قبروں کی زیارت کو جاؤ تمہیں وہی ثواب ملے گا جو ہماری زیارت کا ثواب ملتا ہے اللہ اکبر صالح مومنین کی قبروں کی زیارت کا ثواب وہی ہے جو امامِ معصوم کے خود ماں معصوم نے فرمایا اگر تم نہیں آسکتے ہو یقیناً معصوم کی زیارت اپنی جگہ پر ہے اس کی فضیلت کو کوئی پا نہیں سکتا لیکن اب یہ کرم ہی ہے یہ لطف ہی ہے کہ اگر تم نہیں آسکتے کسی وجہ تمہارے پاس مال نہیں ہے دولت نہیں ہے اسواب نہیں ہیں حالات نہیں ہیں تو مایوس نہ ہو جانا ہم وہی ثواب عطا کریں گے جو ہماری زیارت کا ثواب ہے اگر تم ہماری زیارت کو نہیں آسکتے ہو تو ہمارے صالح مومنین کی زیارت کو جاؤ اگر تم ہماری خدمت میں کوئی تحفہ نہیں پیش کر سکتے تو تم ہمارے کسی بھی صالح مومن کا اگر کی خدمت میں اگر کوئی تحفہ پیش کرتے ہو تو تمہیں وہی ثواب ملے گا جو ہمیں تحفہ پیش کرنے کا ہے قبورِ مومنین کی زیارت ظاہیر ہے کہ اسب عیسالِ ثوابی تو ہے کہ سات مرتبہ قبر کے قریب بیٹھ کر اس پر ہاتھ رکھے اگر سات مرتبہ کوئی سور قدر کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس پڑھنے والے کو بھی بخشتا ہے اور اس صاحبِ قبر کو بھی بخشتا ہے یہ سب عیسالِ ثوابی تو ہے یہ سب عیسالِ ثواب کے ذرہ ہیں کہ پروردگار اسے بھی بخشتا ہے جو پڑھ رہا ہے اور اسے بخشتا ہے کہ اس صاحبِ قبر ہے پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی تم کسی پوچھا گیا امام سے کہ مولا جو ہم صاحبانِ قبر کی زیارت کو جاتے ہیں علیہ قبور کی زیارت کو جاتے ہیں قبرستان میں کیا وہ ہماری آواز سنتے ہیں کیا وہ ہمیں پہچانتے ہیں کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ ہاں جس وقت تم جاتے ہو اور کھڑے ہوتے ہو وہ تمہاری آواز سنتے بھی ہیں تمہیں پہچانتے بھی ہیں اور اگر تم اس کے لئے کچھ حدیعہ دیتے ہو تو تمہارے حق میں دعا بھی کرتے ہیں تمہارے حق میں وہ دعا بھی کرتے ہیں بے تہاشا فضیلتیں ہیں اہلِ قبور قبرستان میں جانے کی اس کے بہت سارے فضائل ہیں قبرستان میں جانے کے بعد اور متوجہ بھی کیا گیا ہے اس موت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے کہ السلام علیکم یا اہلِ دیارِ من المؤمنین والمسلمین کہ اس دیار کے رہنے والو اے قبرستان میں بسنے والو اے اپنی قبروں میں آرام کرنے والو تم پر ہمارا سلام ہو انتم لنا فرطن عجیب و غریب جملہ ہے انتم لنا فرطن وَنَحْنُوا انشاءاللہُ بِكُمْ لَاہِقُونَ تم تو ہم سے آگے نکل گئے انشاءاللہ ہم بھی تم سے بہت جلد ملنے والے ہیں تذکرہِ موت جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم خدا نخاستہ کہتے ہیں خدا نخاستہ اگر موت آجائے لیکن موت خدا نخاستہ نہیں ہے خدا خاستہ ہے ہم چاہے جتنے حوالے اگدیں خدا نخاستہ کے مگر یہ وہ عمل ہے جو خدا ضرور چاہے گا اس لئے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوت ہر نفس کو ذائقِ موت چکنا ہی چکنا ہے یہ خدا خاستہ عمل ہے خدا نخاستہ ہے ہی نہیں ایک صلوات بھیجیں محمد وعال محمد